ہاں جی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئے خوب سب خیر خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گی ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ صبح ہم لوگ مری سے واپس گھر پہنچ گئے تھے خیر خیریت سے گھر آکے اتنے تھا تھکاوٹ بہت زیادہ تھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت لمبا ٹریویل کیا تو اس کے بعد گھر آئے ہیں اور آنکھیں سوئے ہیں اٹھی ہوں اب اٹھ کے بعد میں نے گرم پانی پیئے ایک کب بس اس کے بعد ابھی میں واہر نکلی ہوں ابو ذر کے ساتھ آپ کو پتا ہے ابو ذر ہمارے ساتھ نہیں تھے مری والے ہمارے جتنے دن ہمارے ہیں کیونکہ ان کا کام تھا تو یہاں پر زیادہ ان کا نیا نیا کام ہے نیا نیا سٹارٹ لیا بزنس کا تو ابھی یہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے تو اس وجہ سے اس نے خود بھی منع کر جاتا کہ ممہ بھی مجھے فوکس کرنے کے کام پر تو بس یہ اپنے کام میں بزی تھے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم جائیں گے ہمارے ساتھ تو میں وہاں پر اس کے لئے کچھ بھی گفت نہیں لے سکی کیونکہ ہم لوگ جب مال روڈ گئے تھے آپ کو پتا ہے وہاں پر آپ نے دیکھا تھا کہ کتنی شدید بارش ہوئی تھی تو بندلہ بالکل ہی چانس نہیں تھا کہ میں کوئی بزار جاتی ہے پوسیبل ہی نہیں ہو سکا مری روڈ پر میں نے کہتا چلے مال روڈ سے کوئی گفت لے لوں گی اپنے بیٹے کیلئے کیونکہ داری سی باتیں گئے ہیں تو اس کے لئے گفت تو بنتا تھا تو بس ابھی نکلے اس کو کوئی اچھا سجو یہ چاہے گا لے لے گا کپڑے لینا چاہے بابا نے اس کو بس پیسے دے دی ہیں کہ جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ نے تو تو شوز کہہ رہا ہے کہ میں شاید شوز لے لوں دیکھیں کیا لیں گے شوز لیتے ہیں اسلام کرو سب کو ڈرائیب کر رہا تھا میں ڈسٹراب نہیں کری کیونکہ روڈ پر کافی رش ہے تو تھکان اتنی ہے کہ اس سے گلے بھی بہت درد ہیں سب بچے بھی بیمار ہوئے پڑے ہیں ابھی دوائیاں بھی لوں گی تھوڑی سی مطلب گلے وغیر کی کچھ تاکہ تھوڑا سا ریلیو میلے تھوڑا ریسٹ کریں گے آج کا دن بھی ریسٹ کریں گے کل تک کہیں جا کے طبیعت سیٹ ہوگی کیونکہ بہت سفر لمبا ہو گیا تھا تو بس ابو ذر کے لئے گفت لیتے ہیں دوائیاں لیتے ہیں اور بڑا سا کچھ گھر کا بھی سامان لینا ہے کھانے پینے کا وہ بھی لیتے ہیں اس کے بعد پھر گھر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ ابو ذر آج ہے کیا گفت لیں گے کیونکہ بابا نے اس کو پیسے دے دی ہیں اب اس کی مرضی ہے جو مرضی لیں تو چلیں آگے جو بھی ہوگا آپ کو دکھاتی ہوں پھر اور یہاں پر شام ہو گئی ہے صبح سوئے تھے ہم لوگ تقریباً آٹھ نو بجے سوئے ہیں نا بزر ساتھ بہر تو گھر پہنچے تھے ہاں آٹھ ساڑے آٹھ ہم سوئے ہیں اور اس کے بعد اٹھے ہیں چار بجے شام کو تو بس فرشہ پوئی ہوں اور باہر آئی ہوں ابھی شام ہو رہی ہے اور گرمی نہیں ہے اتنی ملتان میں ہے نا اتنا موسم مطلب وہ والا نہیں ہے جسے مطلب میں سوچ کیا رہی تھی نا وہاں سے کہ سخت سردی سے آئیں گے اور یہاں پر بہت گرمی ہوگی نہیں ہے یہاں پر ملتان اچھا ہے ویدر یوں نہیں ہے کہ آپ ملتان شدید گرمی ہوتی ہے آپ کو ایک باوت تو زندہ میرا سردی بہت پڑھنی ہے ہاں کہے تو ایسے رہے ہیں باقی اللہ خیار کرے گا بس ابھی ابوزر نے شوز لینا ہے کہہ رہا ہے میں شوز لیتا ہوں تو دیکھتے ہیں کون سے شوز پسند کرتے ہیں ابوزر اور جی یہاں پر ابوزر نے بولا تھا کہ مجھے کپڑے لے دیں کیونکہ شوز ہم نے دیکھے تھے مگر اس سے پسند نہیں آ رہے تھے کوئی بھی تو بس یہاں پر ایک بہت اچھی شاپ ہے مارکیٹ میں تو میں نے سوچا کہ یہیں سے اس کو پسند کروا جاتی ہوں کہ اچھے سے کپڑے اس کو لے دیتی ہوں بس یہاں پر ہم سلیکٹ کر رہے تھے کوئی اچھے اچھی شرٹیں دیکھ رہے تھے اس کے لیے میں نے اسے کہا کہ جو بھی آپ کو پسند ہے آپ لے لو تو یہ شرٹس رکھی تھی مجھے بہت اچھی لگتی اس کے کلرز اور یہ کارٹن سٹف میں تھی بٹ ابوزر کو اس طرح کے شرٹس نہیں پہنتا تو میں نے اسے بولا کہ لے لو اور اس نے کہا ماما گرمی لگے گی ابھی بہت گرمی ہے یہاں پر تو یہ مطلب سیزن ذرا چینج ہوگا تو پھر لے لوں گا ابھی میں ٹی شرٹس لیتا ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے اس کا گفت ہے تو اس کی مرضی وہ جونسا مرضی پسند کریں تو ان کے پاس ورائٹی بہت اچھی تھی یہ شاپ بہت اچھی ہے کردیزی مارکیٹ میں تو اکثر یہاں سے ہم کپڑے لیتے ہیں منصور بھی اپنی شاپنگ اکثر یہاں سے کر لیتے ہیں جہنٹس شرٹس پرنٹ ان کے پاس بہت اچھی ہوتی ہیں تو بہت اچھی تی شرٹیں وہ نکال رہتے ہیں مجھے تو بہت اچھی لگ رہی تھی بٹ ابوزر نے بولا نو اس نے بولا مجھے صرف ٹی شرٹس چاہیے تو اس نے ٹی شرٹ پسند کر لی تھی ایک دو یہاں پر جینز وغیرہ دیکھ رہا تھا اپنے لیے تو میں نے سوچا کہ اس کے لئے گفٹ نہیں لیا تو چلو خوش ہو جائے گا کیونکہ ہم چار پانچ دن بعد گھر آئے تھے تو ظاہر اسی بات ہے بچے اداس ہو جاتے ہیں مام آپ کے بغیر تو یہ تو ویسے میرا بیٹا بہت سنسٹیو ہے تھوڑا سا مطلب اس کو ہوتا ہے کہ ہائی ماما بابا نہیں ہے گھر پہ لیکن اب بڑا ہو گیا تھوڑا سمجھتا بھی ہے ظاہر اسی بات ہے بچوں نے بڑا تو ہونا ہی ہے تو یہاں پر اس کی شاپنگ ہو گئی تھی اور ہم لوگ واپس جا رہے تھے ابھی میں نے راستے سے بہت سارا کام کرنا تھا کیونکہ ابھی صبح ہی گھر پہنچیں اور آپ کو پتا ہے کہ گھر کے کام تو رکھے ہی ہوتے ہیں آن جی ابو ذر کا گفٹ ہم نے بائے کر لیا ہے اس کو دو شرٹیں اور ایک پینٹس نے پسند کی ہے تو بس لے لیے اچھی مل گئی ہیں اور کلر بھی بہت پیارے ملے ہیں شرٹوں کے اب یہاں سے نکلتے ہیں اور آگے مجھے لینا ہے کچھ تھوڑی بہت گروسری شاپنگ کرنی ہے کچھ دیکھتے ہیں کیا لیتی ہوں تو بچے رہے آگے چلتے ہیں اور ابھی ہم لوگ آگے تھے ایک سٹور میں یہ بھی ہمارے گھر کے بلکل پاس ہی ہے مطلب اتنا دور نہیں ہے گردیزی مارکیٹ میں ہی ہے بڑی یہاں سے میں نے جو تھوڑا سامان گھر کا لینا تھا کوئی زیادہ تو نہیں شاپنگ کرنی تھی کیونکہ ابھی بہت تھکی ہوئی تھی بس جو ضروری ضروری تھا بس وہ ہی لینا تھا میں نے تو میں نے چھوٹی سی باسکٹ اٹھائی اور میں نے اس کے اندر جو ضروری چیزیں مجھے چاہیئے تھی تو میں نے اس کے اندر شامل کر لی اور سٹور میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انی مچی ہوئی تھی ٹھیک تھاک راش تھا یہاں پر بٹ میں نے کہا کہ آپ گھوس گئی ہوں تو لینا تو ہے ہی کیونکہ یہاں پر دیکھیں لائن لگی ہوئی تھی مطلب میں نے باری نہیں آ رہی تھی کہ میں بلے ہاں رہا ہوں آگے پیچھے لوگ رہے ہوئے تھے تو درمزاد گھر آ گئی یہ تقاوٹ بہت ہی اس سے یہ ایک رس میں مجھے گھر ریا ہے تو تو غلطی ہوگی میں اسٹور میں مجھے لیکن مجھے جو چاہیئے تھا وہ صرف یہیں پر ملنا تھا تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ چلو اب لے ہی لیں پھر آگے آ کے میں نے سبزی وغیرہ خریدی کیونکہ مجھے آج بچے کہہ رہے تھے کہ کوئی اچھا سا بنائے تو میں نے سوچا کہ میں پھلیاں اور کیمہ بناتی ہوں کیونکہ مہنور کو بہت پسند ہے پھلیاں اور کیمہ تو ہم نے یہاں سے پھلیاں لے لی سبزی وغیرہ لے لی اور ابھی نکل پڑیں گے اور گاڑی میں دیکھ رہے ہیں آپ کتنی گندی ہو رہی ہے اس گاڑی گندی ہونے پر میں نے ابوزر سے بڑی گندی کروائی ہے اور وہ آپ آگے دیکھیں گے کیونکہ اسے گندی گاڑی بلکل بھی پسند نہیں ہے تو بس ابھی لے کے چلتے آگے اتنا کوئی رش تھا گروسری شاپ ہے ابوزر اتنا رش تھا توبہ توبہ ساری دنیا اچھی شاپ پہ پہ پہنچ گئی اصل میں نہیں اسٹور پہ سب مل جاتا ہے مجھے جو کاٹا چاہئے تھا جو کاٹا اسی لئے میں اندر گھست ہو گئی بہت کوئی اندر رش تھا آنے وال لوگ لگے پہتے باتا نہیں کتے لیں گے چلے ماشاء اللہ سب کے رسک میں برکت دے سب کے دستر خان بھرے رہے ہیں ایسے ہی تو ہم نے اپنے سامان لے لیا ہے ابوزر ساتھ ہے میرے اور سبزی بھی میں نے لے لیا ہے اور ابھی بس صرف دوائیاں رہ گئی ہیں کیونکہ طبیعت بہت خراب ہے جسم میں بھی دنیا اور سر میں بھی دھرتا ہے ابھی میں مجھے لگ رہا ہے میں سفر میں ہوں اور ہوں بھی صحیح گاڑی میں تو ایسے بیٹھے ہیں باب آپ لوگ دورہ سو جانا ہے ہاں رات کو آپ سوئیں گے بس کھانا وانا جا کے بناتی ہوں کیونکہ کچھ بنا لیں گے تو سبزی رہا ہے میں نے کچھ بناتے ہیں سبزی بناتے ہیں آج تو چلیں گھر چلتے ہیں اور دوائیاں لیتے ہیں پہلے تو ابو زرگیہ سامنے سے دوائیاں لینے دوائیاں لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دودھ لینا ہے دودھ لے کے پھر گھر چلتی ہوں بس آج کافی دنوں بعد اب دارے گھر آئے ہیں تو ایک روٹین میں آنے میں ٹائم لگتا ہے بندے کو تو بس اسی کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہوں گھر سارا منٹین کرنا ہے بھی گھر جا کے بیگ پر رکھے ہیں ویسے وہ کھولنے ہیں بس کافی سارا کام ہے بس چلتے ہیں گھر انشاءاللہ اب سب سے پہلے کھانا بناوں گی ناشتہ بھی نہیں کیا ابھی تک میں نے سو کے اٹھی ہوں بس میں نے ایک گلاس پانی پیا اور میں نکل آئی ہوں بس الحمدللہ سارے کام ہو گئے ہیں سب کچھ مجھے مل گیا جو مجھے چاہیے تھا بس اب گھر چلتے ہیں دوائیاں بھی ابو زر لے آئے ہیں جو ضروری ضروری دوائیاں اب میرا کام تو ہو گیا ختم ابو زر کا کام ہو گیا اب سٹارٹ کیونکہ گاڑی ابھی آئی ہے لمبے سفر سے تو ابو زاری اس کو سب کچھ کرتے ہیں سارا کام شام کوئل چین کروانا ہے ابھی اس کی سر واش کروانا ہے بہت دندی ہو لیے گاڑی ظاہری سی بات ہے ہم اتنے لمبے سفر پہ گئے ہیں اور کھاتے رہے ہیں پیتے رہے ہیں اتنا کچھرا گاڑی میں ہو رہا ہے گاڑی کے ادر وہ وہیں پہ لےز کے پیکٹ پھر وہ لےز کے اوپر نیچے زمین پہ گر گئے وہ پیکٹ گر گیا تھا ہم سر واشی پہ میں کہتا ہوں ایسے کسی نے نا چوینگم گری پڑی پتہ نہیں کیا کیا گاڑی ہمارے شہزادے ہیں یہ جا کے اس کو سارے کام کلیر ہو جائیں گے مجھے تنشن نہیں ہے بات پتہ کہ گندی گاڑی میرے سے چلائی نہیں جاتی اس لئے گاڑی کی پہلے سرویس آپ بھی اپنی گاڑی کو ساف رکھے جیسے بزرڑی اپنی ساف رکھا کے ہماری طرح نہ ہو کہ لےز کے پیکٹ گرا دے وہ بوتل گرا دے بھائی پیری بھی بھائی ہم کئی اتر تو سکتے نہیں تھے آپ کو پتہ ہے اتنا لمبا ٹرائیول خار ہے ہمیں پر بیٹھے پیرے خار ہوتا ہے کہ ایک شاپر لے لو نہیں بزرڑ ہم سے گر گیا تھا پیکٹ کھونے لے گتے ہیں چلو گر گیا ٹھیک ہے وہ گر گیا اس کے علاوہ کیا تھا بھائی آپ بہت سفائی پتان بھائی شاپر لے کے بڑا ایک شاپر لے کے سارا کچھر بھائی رکھو حبیب سے موچھو میں نے کچھرے کا شاپر دیا وہ کھل گیا تھا پیچھے میں نے کچھرے کا شاپر بنایا تھا آپ یہ نہ کہو کہ مممہ سفائی نہیں رکھتی ممممہ سفائی رکھتی ہیں آپ کی بیٹیاں نہیں وہ پیچھے سے ہی نہیں سیکھو آپ کی بیٹیا بیٹیا شاپر کو آپ کی بیٹیا بھائی پڑی بیٹا ان کا حشر بہشر تھا بیچاریوں کا آپ نے دیکھا تو ہے آپ نے بلاؤگ میں کتنا اور لنبا ٹرائل اور بچے تھک گئے تھے بیچارے اینڈ میں تو ان کو ہوش نہیں تھا کہ ہم کے درہ سوئی بھی تھی بیچاریاں لیکن آپ کو پتا ہے پھر انجوائے تو بندہ ایسے کرتا ہے ہمیں تو مطلب برو ٹرپ مزے کے لگتے ہیں کہ انجوائے کرتا ہے بندہ بزر ہے نا اب بزر کے ساتھ جائیں گے بلاہور ٹھیک ہے بزر آئی ڈی کارڈ بن گیا ہے ماشاءاللہ میرے بیٹے کا اب اس کے صرف رہ گیا ہے کیا رہ گیا ہے لائسائنس رہ گیا ہے نا گاڑی تو ماشاءاللہ چلاتا ہے لائسائنس اب اس کا بنوان ہے لائسائنس بن جاتا ہے نا پھر ہم لوگ لاہور جائیں گے اب بزر کے ساتھ میں مانو ملائکہ جائیں گے ٹھیک ہے بابا کو گھر بٹھائیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ ابھی منصور پھر ازاری سے پاتا ہے ایک بننا جا سکتا ہے ایک نہیں جا سکتا ہے کہ پیچھے کام ہوتا ہے اور دودھ بھی آ گیا چلے ماشاءاللہ اور یہ ہماری گلی کی بلی ہے جو کہ بہت کیوٹ ہے ہمیں دیکھ کے فوراں سے بھاگ آتی ہے اور اس کو دودھ چاہیے ہوتا ہے اس کو کھانا چاہیے ہوتا ہے تو ہم سب لوگ باہر آگے تھے تھوڑی دیر باہر کھڑے ہوئے تھے اور اس کو دودھ اور کھانا وغیرہ دے رہے تھے اور یہاں پر بہت ساری چیونٹیاں تھی تو میں تھوڑا پڑے ہو گئی کیونکہ وہ میرے پاؤں پہ چاہ رہی تھی تو وہ اس کو کھانا مانا دے کہ ہم لوگ یہاں پہ انجوائی کر رہے تھے تھوڑی دیر باہر کھڑے تھے اور یہ ہے جی اب ازار کا گفت جو اس نے بائی کیا ہے دو شیٹے لی ہیں اس نے بالکل پلین لی ہیں بڑ کلر بہت خوبصورت مل گئے تھے سٹف بہت اچھا تھا اور ایک اس نے جینس کی پینٹ پسند کی تھی تو چلو خوش ہو گئے تھا بچی ہیں خوش ہو جاتے ہیں تو مجھے کہہ رہا تھا رہنے باما کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے بابا نے کہا نہیں اس کے لئے کچھ نہ کچھ لانا چاہیے تھا تو اس کو جا کے فوراں سے گفت دلا کے آؤ تو جیسے میں گھر آئی ہم لوگ گروسلی لینے جا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ اس کو گفت بھی دلا دیتے ہیں تو خوش ہو گئے تھا ایسا کہہ رہا تھا صرف اوپر اوپر سے کہ مجھے نہیں چاہیے بڑ جب مل گیا تھا تو بڑا خوش تھا تو بڑے اچھی سکی شیڑٹے پینٹے مل گئی تھی اور یہاں پر یہ میں نے گھڑی بائی کی تھی ہمارے پاس ایک بچہ ہوتا ہے تو اس کے لئے وہ ہمارے پاس ہی رہتا ہے تو یہ اس کے لئے میں نے گھڑی پسند کی تھی گھڑی بھی اس کی میں لے کر آئی تھی اور کپڑے بھی لے کر آئی تھی اس کے لئے جو کہ میں نے اس کو دیئے تھے اس نے پہننے ابھی کیونکہ اس کی برث دیتی مجھے پتا چلا گھر آ کے کہ حبیب کی برث دیا ہے بھئی اس نے بتایا مانہور کو کہ باجی آج پانچ اگست ہے تو میری برث دیا تو میں نے سوچا کہ برث دیا ہے تو سیلیبریشن تو بنتا ہے تو بس اس کا سیلیبریٹ کر رہے تھے میں کیک بھی لے کر آئی تھی مجھے منصور نے بولا کہ اس کے لئے کیک ضرور لے کر آنا چھوٹا بچہ ہے خوش ہو جائے گا اور آج ماشاءاللہ اس کی چودویں سال گرہ تھی مجھے بتا رہا تھا کہ میری فورٹین بر ڈے ہے میں چودہ سال کا ہو گیا ہوں بڑا سنسیبل بچہ ہے بہت پیارا بچہ ہے بس یہ بچے بہت پیارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جتنا پیار کریں اتنا کم ہے ان کی کیئر کیا کریں ان کے ماں باپ ان سے دور ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ سنسٹیو ہوتے ہیں تو تھوڑی سی خوشی بھی اگر انہیں دے دیتے ہیں تو اس کی اللہ تعالی بہت آجا دیتے ہیں یقین کریں اگر آپ ان بچوں کے لئے تھوڑا سا بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں پتہ نہیں کتنا آجر دیں گے تو اللہ تعالی قبول کرے تو یہاں پر ہم گھر آ گئے تھے اور ہمارے میشو کی بھی خوشی تو دیکھنے والی تھی ہمارے بچے بڑے خوش ہو گئے تھے سمبا ڈونا مجھے عبوزر بتا رہا تھا کہ میشو تو فل ڈے بات ہی نہیں کی اس نے کسی کے ساتھ ممہ آپ کے جانے کے بعد تو ہم جب آئے تھے تو یہ یہاں پر فل ٹینٹ ہے اس نے محول بنایا تھا کمرے میں اتنی یہ باتیں کر رہا تھا نا ورنہ اس کی تو آواز ہی نہیں نکلتی تو چلے آج کا ویڈیو کرتی ہوں میں یہی پہ اپنا اینڈ آج کا فل ڈے ہمارا بہت بہت تھکاوہ گزرا تھنکیو سو مچ فر واتنگ اللہ حافظ